جی بالکل مل بھر کی طرح کوئٹا میں بھی جو ہے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تمام پولنگ سٹیشنز پر جو ہے آٹھ بجے سے ہی پولنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا جو کہ اب جو ہے پانچ بجے تک جاری رہے گا گہمہ گہمی کی بات کی جائے تو جو ہے کافی کم نظر آ رہی ہے گہمہ گہمی اور عوام اپنے گھروں سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اگر امیدواروں کی بات کی جائے تو جو ہے کوئٹا سے قومی اسیمبلی کی تین نشستوں پر ایک سو انیس جبکہ صوبائی اسیمبلی کی نو نشستوں پر تین سو نینانوے امیدوار جو ہے آج اپنی قسمت آزمائی یہاں پر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ووٹرز کی بات کی جائے تو اس ٹائم کوئٹا کی جو کول آبادی ہے وہ تقریباً پچیس لاک پچانوے ہزار چار سو باون ہے جس میں سے ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد جو ہے آٹھ لاکھ چون ہزار دو سو تین تیس ہے لیکن اس کے باوجود آپ ریکب میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیگر پولنگ سٹیشنز پر بھی جو ہے عوام کی جو عام دورافت ہے وہ کافی کم نظر آ رہی ہے اور صبح تو بالکل ہی سناٹا چھائے ہوا تھا اس ٹائم جو ہے کچھ مرد حضرات اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں لیکن اگر خواتین پولنگ سٹیشنز کی بات کی جائے تو وہاں پر مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا ہے اور خواتین ووٹرز جو ہے اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ نہیں کر رہی یا ان کی تعداد جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے لہٰذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ الیکشن کی گہمہ گہمی جو ہے وہ کافی کم نظر آ رہی ہے اور جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی کافی کم نظر آ رہے ہے لہٰذا اب بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں نے جو ہے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور کیا ٹرن آؤٹ رہا ہے ریپورٹر محمد بلال کمیرمین یاسی کے ساتھ ورش نیوز پرچا